پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ بیشک جہنم جو ہے یہ ان یعنی اہل جہنم کے لیے وعدے کی جگہ ہے یعنی اہل جہنم اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو جہنم کا جو ہولناک ذکر کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ ایسی حیبت تاری ہوئی ایسی حیبت تاری ہوئی کہ اس حیبت اور خوف میں تین دن تک بھاگتے رہے تین دن تک وہ دوڑتے رہے خوف اور حراس میں کہ جہنم کے اندر ہو ایسے ہولناک جہنم جس میں ایسے طبقات ایسی حولناک وہاں ڈالے جائیں گے ان پر خوف اور حیبت تاری ہو گئی آپ جانتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جائے وہ فارس سے تشریف لائے تھے اور حق کی تلاش میں وہاں سے نکلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے حالانکہ پہلے وہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے کیونکہ زرتش جو ہے وہ آگ کی پرستش کرتے تھے تو آگ کی پوجہ پاٹ کیا کرتے تھے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آم مدینہ پہنچے اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسبت اسلام کی دی اسلام کی نسبت دی کہ سلمان بن اسلام ابن اسلام بنا دی اسلام کا بیٹا بنا دیا ان کو تو ان کو شرف دیا تو وہ آئے جب جہنم کی وعید کی نازلی تو آپ پر خوف تاری ہو گیا تین دن تک بدحواس ہو کر جو ہے وہ بھاگتے رہے آخر ان کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گیا تو پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلمان یہ تیری کیا حالت ہو گئی کیوں تو ایسا کر رہا ہے اس پر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جب نازل ہوئی فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا کلام دے کر بھیجا ہے فرما میرا دل پارا پارا ہو گیا میرا دل پارا پارا ہو گیا کلیجہ پھٹ گیا کلیجہ پھٹ گیا یہ وعید اور خوفناک آیات سن کر تو ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کے وعید کا جو دب دبا ہے حقیقت تو ایسی دب دبا ہے کہ سلمان فارسی جیسے بعد حواس ہو گئے تین دن دن دوڑتے رہے لیکن آج ہماری قلوب اور کلیجوں کے اوپر کسافت ہے دنیا کی محبتوں کی اور ہم اللہ اور اللہ کے ساتھ کوئی ایسا نسبت ہی نہیں رکھتے زیادہ اللہ کا جو دب دبا اور کا روب اور حیبت ناک جو منظر جہانم کا ہم پر کوئی اثار انداز ہی نہیں ہوتا اس لئے ہم نارمل سنتے ہیں نارمل لیتے ہیں لیکن وہاں تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی برکت سے سلمان فارسی کا کلیجہ یعنی دل شفاف ہو چکا تھا جناب یہ مضامین حیبت ڈیریکٹ جب قلب پر اتنے ہیں تو کیفت بدل گئی تو جب یہ بات کہی تو اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے سلمان فارسی کی تسلیق لے یہ آیات نازل کر دی کہ ان المتقین فی جناتیوں عویوں کہ بے شک پرہزگار یعنی تقویے والے لوگ اور یہ تقویے والے لوگوں سے مراد وہ نہیں ہیں کہ جو گناہ صغیر اور کبیرہ سے بچتے ہیں جو تقویے کے ایک آلہ جو لیول نہیں تقویے والوں سے مراد وہ جو شرک سے بچنے والے ہیں بس شرک سے جو بچتے ہیں بس ان کے لیے بشارت ہے اگر آلہ درجہ کے مقام کے متقی مراد ہوں تو پھر تو عام لوگوں کے لیے کوئی تسلیقی بات ہی نہیں جبکہ یہ مطلقا تسلیق نازل کی جاری ہے جس سے سلمان فارسی کو اتمنان و سکون ہو جائے دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت دیکھو کہ سلمان فارسی کی اُز حیبت اور خوف کے نتیجے میں فورا جنت کی آیات اور آپ پورے قرآن کریم میں عام طور پر آپ ملازہ کریں یہی مضامین ہوں گے اگر جہنم کی جو ترہیب ذکر کی جہنم کا حولہ کا عذاب ذکر کیا تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کی جو ہے نعمتوں کو بھی ذکر کر دیتے ہیں کہیں اپنی قہاری و جباری ذکر کی اس کے بعد اللہ اپنی رحمت کے مضامین بھی ذکر کر دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ سلمان فارسی کی طرح کسی کا کلیجہ ہی پھڑ جائے یہ فورا تسلیقی یہاں پر بھی فورا تسلیقی آیات نازل کر دیں بے شک پرہزگار یعنی تقوے والے یعنی وہ جو شرک سے بچنے والے لوگ ہیں فرمایا وہ جنتوں میں ہوں گے اور فرمایا کہ وعویون اور جنتوں کے چشموں میں ہوں گے ظاہرت دونوں مراد ایک ہی ہیں بطور فضیلت کے عزاز کی طور پر الگ ذکر کیا بے شک پرہزگار یعنی متقوے والے لوگ جو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہیں فرمایا جنتوں میں اور جنتی چشموں میں ہوں گے ادخلوا بسلامی نامی ان سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا ان جنتوں میں اور چشموں کے اندر سلامتی اور آمن کے ساتھ داخل ہو جاؤ بسلامی نامی سلامتی کے ساتھ اب تمہیں کوئی جو ہے ٹس سے مس نہیں کر سکتا آمن اور آمن کے ساتھ سلامتی اور آمن جو ہے دونوں تم لوگوں کو نصیب ہیں اور تم جنتوں کے اندر جو ہے اپنی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوس ہو تو گئے کہ یہ تسلی کے آیات اللہ تبارک و تعالی ناظر فرمائیں تاکہ جو سلمان فارسی جو کلیجہ پارا پارا ہو جائے اس کو قرار آ جائے